اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ سہر ویلوکس میں آپ سب کا ویلکم ہے آج میں بہت ہی ٹیڈیشنل سی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں میں نے ایک پیاز ایک ٹوماٹر ایک لہسن اور ایک سے دو عدد ہری مرچی ہیں اور ان کو اچھے سے چوپر مشین میں میں نے چوپ کر لینا ہے جیسے ہی اچھے سے چوپ ہو جائیں گی میں اپنا جو گوشت ہے وہ بوائل ہونے کے لیے رکھ چکی ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً ایک کلو گوشت ہے اور تقریباً دو کلو تک پانی ہے جس میں میں ہل کی آنچ پہ اس کو کچھولے پہ رکھ چکی ہوں بوائل ہونے کے لیے اور اس کو میں نے اسی طریقے سے ہی گلا لینا ہے میں نے ککر یوز نہیں کرنی میں موسٹلی گوشت کی ریسپیز میں ککر یوز نہیں کرتی کیونکہ ککر یوز کرنے سے جو ریل ٹیسٹ ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے ککر کا جو بنا ہوا گوشت ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ مجھے پسند نہیں ہے اب جیسے ہی پانی کھوشت ہو گیا میں نے صدیقی میں شامل کیا اور باقی جو تھوڑا بہت پانی رہ گیا تو وہ بھی آپ نے اچھے سے کھوشت کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے اچار گوشت مسالہ اور ایک چمچ تیل کا بھی شامل کر لینا ہے ویسے تو جو فریش گوشت ہوتا ہے اس میں خود بھی تھوڑا بہت چکنائی ہوتی ہے تو آپ نے تیل کا یوز کم سے کم رکھنا ہے اور جیسے ہی یہ اس میں خوشت ہو جائے گا آپ نے اچھے سے اچار گوشت مسالے کو اس کے ساتھ بھون لینا ہے اس کے بعد آپ نے شامل کر دینا ہے لال میرش لال میرش پورجر مکس کرنے کے بعد آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے تقریباً ایک سے دو چمچ زیرے کے اگر تازہ گوشت ہے تو آپ اس میں گرم ہی سالہ نہ یوز کریں کیونکہ فریش گوشت تھوڑا گرم ہوتا ہے تو اس لیے آپ کوشش کریں سپائسز جتنا کم ہو سکیں اتنا ہی کم شامل کریں تقریباً چھوٹا آدھا چمچ میں نے اس میں زیرہ شامل کیا زیرہ شامل کرنے کے بعد آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے ایک چمچ حلدی حلدی شامل کرنے کے بعد اس کو بھی اس کے ساتھ اچھے سے مکس کر لینا ہے اور جیسے ہی یہ اس میں اچھے سے مکس ہو جائے یہ جو میں نے گوشت لیا تھا وہ میں نے کمپلیٹ نہیں بھونہ بلکہ اس میں سے ہاف میں نے بچا کے الگ سے رکھ دی ہے اس میں بریانی بناوں گی اور باقی جو آدھا کلو گوشت ہے وہ میں آپ کے سامنے سپائسز ڈال کے اچھے سے بھون کے سالن بنا رہی ہوں تو یہ بھونا ہوا گوشت ہے اور یہ فریش گوشت ہے تقریباً تین سے چار گھنٹے پہلے بنا تھا اور اب جو میں نے ٹماتر اور باقی چیزوں کا پیس تھا وہ اس میں شامل کر دینا ہے جیسے ہی وہ شامل ہو جائے آپ نے اس کو بہت اچھے سے بھون لینا ہے تو مجھے تھوڑا سا کونٹیٹی کم لگی تھی تو میں نے جو میرا بوائل کیا وہ گوشت تھا وہ بھی تھوڑا اور اس میں شامل کر دیا ہے تاکہ یہ کمپلیٹ ہو جائے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی یمی لک دے رہا ہے اور جیسے یہ بن جائے تو آپ اسے سرف کر دیں ٹیک کیئر اللہ حافظ